موسیقی 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 میں نے یہ نینے لیا کہ مجھے اس سیوہ کام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور آسے چھے ورش پور میں نے میوار شیف سکتی دل اور جیون سندہ سنسان کا گھٹن کیا اور اس سیوہ کام کو اپنے ہاتھ میں لیا اس سیوہ کام کو کرتے ہیں اب تک ہم لوگوں نے تین سو اصحائے اور لاورش لوگوں کا دہزنسکار کیا ہے کہتے ہیں کہ انت بھلا تو سب بھلا کچھ اسی طرز پر زندگی کی گاڑی بھی چلتی رہتی ہے ہندو مانتاؤں کے انسار انتیم کریہ کرم کے ساتھ ہی آتم کا موکش ملتا ہے ایسے میں لیلا دھر کی پہل اب سماج کے لیے بھی پریڑنا ثابت ہو رہی ہے اب لیلا دھر کی اس پہل پر کئی لوگ بھی آگے آنے لگے ہیں انسان کے موت پر اس کی آتمہ کی شانتی کی کامنا کے لیے ہندو شاستروں میں کئی ویدھان ہے پرتک کے پریجن سمپون موکش کا کریہ کرم کرتے ہیں لیکن کچھ ابھاگے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ نصیب بھی نہیں ہو پاتا ایسے لوگوں کی مٹی خراب نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے لیلا دھر اب ان کا انتیم سفر بھی سودھانے میں جھٹے ہوئے ہیں اور اسی پر پیش ہے یہ وشیش ریپورٹ لاوریسوں کی سیوہ کو فرج لیلا دھر نے ایسے ہی نہیں بنایا انہوں نے ہندو مانتاؤں کا پورا ادھن کیا کہ انتیم سنسکار کے بعد بھی آخرکار مرت آتما کو تبھی موکش مل پاتا ہے جب اس کا کریہ کرم پوری طریقے سے کیا گیا ہو اسی کے چلتے لیلا دھر نے ساموہک اسثی ویسرجن کرنے کا تیہ کیا جو سال میں ایک ہی بار کیا جاتا ہے اس اسثی ویسرجن میں شہر کی اون دیونگت آتماوں کی اسثیاں بھی ہوتی ہیں جن کے پریجن خراب آرثیک اسثیتی کے چلتے اپنے پریجنوں کی اسثیاں حریدوار میں ویسرجت نہیں کر پاتے ہیں مرت آتما کو موکش ملے اس کے پیچھے ہندو دھر میں پند دان کو مہت پون مانا گیا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے لیلا دھر نے ان لاوریس لاشوں کی آتماوں کی پون شانتی کے لیے بیہار کے گیا میں جا کر پند دان کیا دوسرے دن ادھیا بول چورائے پر ان کی آتما کی شانتی کے لیے گیا تری حمن ہوتا ہے جو گیا تری شکٹی پر دوان دوارہ کروائے جاتا ہے اور اس پرکار سے ہم لوگ دنان تری سیوہ کو پچھلے چھ ورشوں سے کر رہے ہیں اور پچھلے ورش سے ہمیں لگا اس میں تھوڑی کہیں کمی رہ رہی ہے تو اس سیوہ کو سوچ کر ہم نے پچھلے ورش سے ان سبھی لوگوں کے دیونگت لوگوں کی آتماوں کی شانتی کے لیے ہم نے گیا جی میں ان کے ترپینڈی پند دان کروانا شروع کیا ہے جو پچھلے ورش بھی ہم گئے تھے اور اس ورش بھی پندر آگست کومی آسے جا رہے ہیں ستر آگست کو اماوشہ ہے اس اماوشہ پر ہم اس کا ترپینڈی پند دان کروائے تھے ہیں لیلا دھر کے اس پونیت کارے کو دیکھتے ہوئے شہر کے کئی سامجھے کارکرتا بھی ان کے ساتھ اس کارے میں سہیوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اب مہیلہ کارکرتا بھی اس میں ان کا سہیوک کرنے لگی ہیں جیون سندھیا سنسطان اور میوارچیو شکتی دل پچھلے چھے ورشوں سے لاوری ایم احسائے لوگوں کی انتیم سنسکار کا کاری کر رہا ہے اور اب آگستہ پڑھنے پر میوارچیو شکتی دل کا مہیلہ پروپوسٹ بھی اس کارے میں اپنا سہیوک پردان کرے گا میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانبیں منزل کی اور لوگ جڑتے گئے اور کاروان بنتا گیا شاید کس اسی ترج پر اب لیلہ دھر کی سمات سیوہ کا کافلہ چل رہا ہے جو دیرے دیرے کاروان کا روپ لیتا جا رہا ہے ایسے میں لیلہ دھر کی سمات سیوہ کو HBC نیوز کا سلام سمات سیوہ کے ایسے انوٹھے ادھارن کہیں کہیں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں کیسے ہوئی اس مہیم کے شروعات جاننے کیلئے بات کرتے ہیں ادھر پور سے ہمارے سمواد آتا پرشاند دودیا سے پرشاند جانا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو سمات سیوہ کے انوٹھے مہیم یہاں پر شروع ہوئی ہے کیسے یہ شروع ہوئی آپ کی تو بات ہوئی ہوگی ان سے ہمارے ان سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا جیس طرح سے کوئی پریجن کی دیت ہوئی تھی تو اس سمیں اس کے انتیم سلسکار میں بھار لینے کے سمسان ہوئے تھے تو وہاں پر ہی پاس میں کسی لاورس کی لاکھ کو جو نگر پالکہ ہے اس کے کرمچاری جلا رہے تھے اس کا جو انتیم سلسکار کیا جارہا تھا لاکھ کو جلا جارہا تھا پوری لگ رہے نہیں تھی زبرٹیوب اور ٹائروں سے کیلئے سے ڈال کے جلا جارہا تھا پریشانت ہر کام کو کرنے میں کوئی نہ کوئی مشکل تو ضرور آتی ہے چھ سال ہو گئے اس مہم کو شروعات کیے ہوئے ہیں کس طرح کی ان کو مشکلوں کا یہاں پر سامنا کرنا پڑا ہوگا سب سے بڑی بار ہے کسی انتیم سلسکار کو پورا کرنے کے لیے کم سے کم دو تین آجار روپے کی تو مینیم ضرور پڑتی ہے لکھڑی لانے پڑتی ہے اس کے بعد گھی لانا پڑتا ہے ابھی چیزیں لانے پڑتی ہے بجار سے اور یہ کر کے عارتھک تو ضرور پڑتی ہے اس کے لیے آدمی کو ان سے دہتے ہیں سہیوکھونا پڑتا ہے لیکن اس آدمی نے اپنے بل بھتے پر ایکام کالو کیا اور خود ہی لاتا رہا اور ابھی چھ سال میں تین سو لاتوں کو جانتیم سلسکار کیا اس کے بعد یہ جگہ انتیم سلسکار کرنے سے ہی کسی کی موقش پراب نہیں ہوتا ہے موقش پراب ہوتا ہے اس کا انتیم کریہ کریم دوپین دان وغیرہ ہوتا ہے اسٹیویسجن ہوتا ہے وہ لے کر کیا تو اس کو اسٹیویسجن کے لیے ایک ساموئی کسیویسجن کا پروگرم بنا جس سال میں ایک بار ہوتا ہے یہ پریشانت آپ نے صحیح کہا کہ ہر کام کو کرنے کے لیے پیسی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پر ہر دہ سنسکار کے لیے کم سے کم تین چاہ ہزار کی ضرورت پڑھتی ہے اور کافی سارے جو لاوار شلاشیں ان کا یہ انتن سنسکار کرتے ہیں کس طرح سے میوار جو پاؤنڈیشن ہے اس سنسکار سے جو محیم سے جڑا جانا چاہیں گے آپ سے پنام اس سے کوئی ملکہ خود کی سنسکار ہے اور کچھ لوگ جو جن سیوگی ہیں ہودے پور میں جو دارمیت کام میں روچی ہوتے ہیں وہ لوگ شاہتہ کر لیتے ہیں اور یہ لوگ آپ تک میں ہی مل جل کر جیسے ہی ان کو پولیش پشاسند وارہ سوچنا ملتی ہے کہ اس طرح سے کوئی لاوارش بوڈی ملی ہے اور اس کا کوئی انتن سنسکار کرنے والا نہیں ہے تو یہ لوگ ترانت مردہ گر پہنچتے ہیں اور پہنچ مادم کی کاروی کرنے کے بعد پورے گریہ کرم جو ہوتا ہے انڈو ریتی ویوا سے اس کا انتن سنسکار کیا جاتا ہے اور اس میں جو آپسی شاہتہ جو بھی تو یہ لوگ آپس ملچہ لیتے ہیں جو بھی اگر انہیں دان دادا دیتا ہے تو شکار کر لیتے ہیں پنام جی پرشانت چھ سال پہلے اس مہم کے شروعات ہوئی تھی ایک سماج سیوہ کے ایک انوکھی مہم کے شروعات ہوئی تھی لوگوں کا کس طرح کا رجحان تھا اس سماج سیوہ کے لیے جنہوں نے شروع کی تھی اور اب یہاں پر کس طرح کا لوگوں کا رجحان جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح سے نیلا در نے ایک قدم بڑھایا آکے اور جو جو سمیں بکتا چلا گیا آج چھ سال ہو گئے ہیں چھ سال میں ان کے ساتھ کچھ لوگ جھوڑے ہیں اب ان کے ساتھ مہلہ سنگتن بھی جھوڑ رہا ہے تو واسطہ میں دیکھا جاتا ہے تو کئی بار مہلہیں کی بھی لاوارشلاس ملتی ہے تو اس لاوارشلاس کے لیے کوئی مہلہ بھی آگیا آ جائے اور اس کے ساتھ جو بھی انتنگ گیا جو مہلہ کے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ بھی ایک اچھی ریتی ریواج ہے اسی ریتی ریواج جو مہلہ سنگتن بھی انتظر جوڑ گئے ہیں اور سمیں پڑھنے پر یہ اپڑا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے انہوں نے انہوں نے پوری کمار کر سیدھ ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک دھرم کا کام ہے اس کام کے لیے جنہوں جو سمیں ملے گا جنہوں کو اچھا ہوئی ہوں پوری کریں گے پرشاند دھرم کے کام کے ساتھ ساتھ سماس زبا میں کیا سرکار کی کسی طرح کی یہاں پر ساہیتہ ان کو مل پاتی ہے پناہ بات کریں سرکاری ساہیتہ کی تو سرکار کا نگر پریشت کی طرف سے پورو میں یہ جو انترین سرکار کا کام کیا جاتا تھا تو پولیس پرساسن کو نگر پریشت دوارہ ساہیتہ راسی دی جاتی تھی لیکن ابھی تک جب ہم نے سا بات ہوئی ہے ان کو ابھی تک سرکار کی اس طرح سے کوئی ساہیتہ راسی نہیں ملی ہے یہ خود اپنے ہی بلگوتے پر اور اپنے جو سیوگی ہیں ان سے مل کر انترین سنسکار کرتے ہیں دھنیوات پرشاند اس پوری جانکاری کے لیے یہ تھے دیپور سے ہمارے سموات آتا پرشاند دوڑیا جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سماس سیوہ کی ایک انوکی مہم کی شروعات ہوئی چھ سال پہلے اکیلے ایک وقتی کی سوچ نے اسے ایک بڑے سنگٹھن کا روپ دے دیا اور ایسی لاشوں کا یہاں پر انترین سنسکار کیا جارہا ہے جن کو کوئی بھی سنسکار کرنے والا نہیں ملتا صحیح کہا ہے کہ انت بھلا تو سب بھلا اور یہی بھلا کرنے کے لیے لیلا دھرجی چھ سال سے اس مہم میں جڑے ہوئے ہیں اس مہم کی شروعات کر چکے ہیں رکنگ ایک چھوٹے سے بڑے کے لیے بڑے کے بعد ہوں گے پھر سے حضرت بڑے کے بعد ایچ بی سی وشش میں آپ کا سواکت ہے سرکار بھلے ہی گرامین علاقوں کے وکاس کے لیے آئے دن نت نئی یوجنائیں چلا رہی ہے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ آج بھی کئی علاقے سرکار کی پہنچ سے دور ثابت ہو رہے ہیں جہاں بجلی پانی اور سڑک جیسی مول بھوت سوویدھائیں تک نہیں ہیں حالانکہ ہر بار جن پرتنیدھی کےول چناوی وادے کر کے بھولی بھالی جنتہ سے ووٹ بٹوڑ رہے ہیں لیکن کارواہی کے نام پر کچھ بھی نہیں کر رہے ایسا ہی کچھ نظارہ ہے جھلاواڑ کے حال ہیڑا گاؤں کا لیکن یہاں کےول ایک آدمی کے محیم نے پورے گاؤں کی سوچ کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے اور اسی پر پیش ہے یہ وشیش ریپورٹ یہ ہے جھلاواڑ کے کھانپور اپخند کا حال ہیڑا گاؤں جہاں کے نوازیوں کو آجادی کے بعد آج تک سڑک کی سویدھا نہیں مل پائی ہے حالانکہ سرکار کئی یوجناوں کے سہارے ہر گاؤں کو سڑک سے جھوڑنے کا دعویٰ کرتی ہو لیکن یہاں کے سچائی کچھ اور ہی بیان کرتی ہے سڑک نہیں ہونے سے برسات کے دنوں میں یہاں گرامیڑوں کے وہن بڑے بڑے گڑھوں میں دھچ جاتے ہیں جس سے کافی پریشانی ہوتی ہے تو وہیں کیچڑ ادھک ہونے کے کارن بچے سکول تک نہیں جا پاتے یہاں تک کہ اگر گاؤں میں کوئی رات کے سمیں بیمار ہو جاتا ہے تو اسے چار پائی پر لٹا کر اسپتہ لے جانا پڑتا ہے کوٹا کے ایک سرکاری دفتر میں کام کرنے والا ایک ریٹائر کرمچاری یووراج سنگھ جب اپنے گاؤں پہنچا تو یہاں کے حالات کو دیکھ کر اور جن پرتنیدھیوں سے ملے ہوئے آشواشن کے کارن انہوں نے خود ہی جن سہیوگ سے سڑک برانے کا فیصلہ گیا اور گیتی فاورا لے کر گریول سڑک کا کام شروع کر دیا جو کی کچھ ہی دنوں میں پورا بھی کر لیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ جن پرتنیدھیوں کو یہاں کی سمسیاؤں کے بارے میں پتا نہیں ہے لیکن ہر بار چناؤں کے سمیں ووٹ بینک کے لیے نیتا یہاں آتے ہیں اور آشواشن دے کر اپنا سوارت صد کر کے چلے جاتے ہیں جس کے کارن گرامینوں میں بھاری آکروش ہے